کوئی دلیل پیش کرنا بھئی اے دے مشرق دی زبیہ حلال ہے اے ساڑے کل دلیل قرآن پا خالی انجھ گدھے ترہ بھائی کہ ٹان ٹان کرنا یہ اہلِ علم نزیب نہیں دیں یہ تیری جماعت دے پچھلے نہیں رہے تک تو بھی نہیں رہنا یہ میرا پیو جماعت دا بانی نہیں رہا تو رہنا میں بھی کوئی نہیں ایک بندہ آتا ہے کہ مشرق دی زبیہ اسا حلال سمجھ کے کھان دے ٹھیک ہے دوسرا بندہ آتا ہے کہ مشرق دی زبیہ حرام ہے وہ اپنے دلائل پیش کر دا مشرق دی زبیہ حرام ہے اور جیڑا بندہ کو انکار کر دا ہے انہوں چاہیدہ ہے نا کہ میں توڑے پاس دلائل کوئی نہیں لہٰذا میرے پاس قرآن پاک دی دلیل ہے جی سنال میں مشرق دی زبیہ حلال سمجھ دا انہوں چاہیدہ ہے جی اسلام علیکم ناظرین اب آپ نے اطولہ بندیالوی صاحب جس کے اوپر اس نے اتراز کر کے اب باتیں سن لیں اور آگے بندیالوی صاحب نے کیسے استدلال کیا اور کیسے یہ بات سمجھائی یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس کے بکواس کیا تھے اور بندیالوی صاحب نے کیا بیان دیا تھا بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ روپیہ دے کر کہ ان کے پاس کرنسی تھی پیسے تھے الی المدینہ شہر کی طرف فلینظر پس چاہیے کہ وہ دیکھے ایوہا ازکا تعامن کس کے پاس ملتا ہے ستھرا کھانا پاکیزہ کھانا ازکا احلہ وہ مشرق تھے شہر کے لوگ سارے کیوں تھے یہی بندے تھے جو وہاں سے نکل کے بھاگے تھے وہ غیر اللہ کے نام پر زبا کرتے تھے اپنے متوں کے نام پر زبا کرتے تھے غیر اللہ کی نیازیں غیر اللہ کے نام پر زبا کرنا اور آپ لاہور جائیں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر جو دیکھ بطور نیاز چڑھتی ہے وہ بہر بزار میں بکھتی ہے بزار بیج دی انہوں نے ہوتل والے بھی لے لیتے ہو پھر بک گئی پھر چڑ گئی پھر بک گئی وہ تسلسل ہی قیم رہتے ہیں اس زمانے میں بھی شاید ایسا ہو کہ جو چیزیں وہاں بطور نیاز بتوں پر چڑھاتے تھے وہ بزاروں میں جا کے بیک جاتے ہیں کسی نے کہا خنزیر زبا کرتے تھے اس کو کھاتے تھے خنزیر کو تو یہ کہنا چاہتے ہیں بھر دیکھ بھال کے ایسی دکان سے لے کے آنا جو اس طرح کا کھانا اپنی دکان پہ نہیں رکھتا جو لوگ مشرق کے زبیعے کو حرام سمجھ رہے ہیں اہل کتاب کے زبیعے کو انہوں نے یہاں استدلال کیا بھئی مشرق دا زبیعہ نہ ہوئے یہ دیکھ بھال کے کرنا از کا تا آمن ستھرا کھانا لانا یعنی مشرق کا زبیعہ نہیں لانا میں نے کہا بندہ استدلال کرے تو کوئی سمجھ کے انہوں نے ایک بندے کو بھیجا بے توں جا اب شہر میں اورو دیکھ بھال کے نہ کسی مرکزی مرکزی والے کے دکان سے لے کے یہ پیچھے موید چھوڑ کے آئے تھے پیچھے یہ موید چھوڑ کے آئے تھے وہ سارے ہی مشرق تھے تو یہ کہنا بے مشرق کا زبیعہ نہ ہو کون تھا وہاں موید تو سارے ہی مشرق تھے تو وہاں کھانے کے لیے بھیج رہے ہیں تو مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ غیر اللہ کے نام پر کیا کرتے تھے زبہ کرتے تھے یہ جو مشرق کا زبیعہ حرام ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں حلال ہے دونوں طرف سے افراد تفرید ہو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے مشرق جو ہے نا جو کسی آسمانی مذہب کا قائل نہیں اس کا زبیعہ حرام ہے جیسے مشرقین مکہ آج ہندو سکھ ان کا زبیعہ کیا ہے حرام جو مشرق کسی آسمانی مذہب کا قائل ہے اللہ کے نبی کو مانتا ہے آسمانی کتاب کو مانتا ہے آپ صورت مائدہ میں پڑھ لیں گے قرآن نے ان کے زبیعہ کو حلال قرار دی وطام اللذین اوطل کتاب ان کے زبیعہ کو قرآن نے کیا قرار دیا حلال قرار دیا تو مطلق مشرق کا زبیعہ کیا ہے حرام اور کسی آسمانی مذہب کا قائل ہو اسے ریایت دی گئی کہ اس کا زبیعہ کیا ہے حلال جن یہود و نصارہ کے زبیعہ کو حلال قرار دیا گیا وہ موائد تھے لفظی تحریف کرتے تھے کتابوں میں ان کے زبیعہ کو کیا قرار دیا حلال قرار دیا کہتے ہیں نہیں یہ جن کے زبیعہ کو حلال قرار دیا ہے یہ موائد تھے میں نے کہا اگر یہ موائد تھے تو یہ کیوں کہا کہ ان سے لڑکی لے سکتے ہو ان کو لڑکی دے یہ کیوں کہا اگر یہ موائد تھے تو یہ قید کیوں لگائی کہ لڑکی دے نہیں سکتے ہو ان سے لڑکی لے سکتے ہو تو کسی نے کہا اوطل کتاب اور ہوتے ہیں اور اہل کتاب اور ہوتے ہیں اوطل کتاب اچھے لوگ ہوتے ہیں چوتھے سے پارے کے شروع میں دیکھو نا جڑے اچھے نے اوطل کتاب اللہ نے کیسی جڑے اکھاڑیاں اوطل کتاب کی اوطل کتاب اور ہوتے ہیں اور اہل کتاب اور ہوتے ہیں پھر جب کہا جاتا ہے کہ یہ مرتد ہیں زبیعہ اس لیے حرام ہیں کہ یہ کیا ہیں مرتد ہیں تو ہمارے جو لوگ ہیں جذباتیوں کہتے ہیں مزہ ہے مرتد نہیں سارے میں نے کہا مرتد وہ ہوتا ہے جو پہلے مومن ہو مومن کب تھے مرتد وہ ہوتا ہے جو پہلے مومن مومن کب تھے کہ وہ پڑھتے تھے نہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول ایک دفعہ پڑھا تو یہ ایمان تھا شرق کیا مرتد ہو گئے میں نے کہا پھر انہوں نے نمال پڑھی اتیات میں پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد نبدو پھر مسلمان ہو گئے بیر نکل کے کہا یا علی مدد پھر مرتد ہو گئے پھر اثر کی نماز آگئی خدا کا خوف کر یہ بھی کوئی بات ہے کرنے کی یہ لوگوں کو مطمئن کرنے والی بات ہوتی ہے مرتد ہے آپ یہ بتائیں جو مرتد ہوتا ہے اس کا صرف زبی آرام ہوتا ہے اس سے گاڑی میں پٹرول ڈلوانا بھی آرام ہے اس سے کپڑے سلوانا بھی پھر صرف زبی یا کیوں مرتد ہے تو پھر بات کرو نا مرتدوں والی کہ کوئی لین دین نہیں جذبات سے نہ کھیلو لوگوں کے جذبات سے پھر میں کہتا ہوں گھر اللہ کی نیاز حرام ہے حرام ہے خدا گوائے کسی جگہ پہ غیر اللہ کی نیاز پڑی ہو میں کھاؤں گا میں حرام سمجھتا ہوں میں کیوں کھاؤں گا کبھی نہیں کھاؤں گا اور اگر میں کھاؤں پھر مجھ سے بڑا بھی غیرت کون ہے کہ میں لوگوں کو کہتا پھرتا ہوں کہ غیر اللہ کی نیاز حرام ہے کہ میں اگر اتو چنگا دیسی مرگ لپ جائے تو پھر میں اسے نہ چھوڑوں اور کھا لوں سب کھا رہے ہیں سب کھا جہاں ہم پوچھتے ہو کہتا ہے گوشت کھلایا ہے کھایا ہے سب کھا رہے ہیں سٹیج پہ جناب لوگوں کو بس کن مسائل میں اجھا دیا گیا ہے ہماری قسمت اپنی مولانا عمد سعید خان صاحب ہماری جماعت میں تھے انہیں اس وقت نکالا نہیں گیا تھا اس وقت انہوں نے یہ مسائل شروع کیے تو میاں والی انہوں نے تقریر کی میاں والی اس میں انہوں نے فرمایا کہ جو بازار سے گوشت لے کے کھاتا ہے اس کا خون حرام کا بنتا ہے خون حرام کا بنتا ہے پھر نطفہ حرام کا بنتا ہے نطفہ حرام کا بنتا ہے تو پھر وہ بندہ حرامی پیدا ہوئے اس کی اولاد جو ہے نا وہ سب حرامی ہیں آگے موائد بیٹھے ہوگے تھے ہاں جی وہاں وڑی گلکی تیس ہوئے فتوہ تو لگایا ہمارے مولنا اشرف صاحب تھے ڈھکی والے دونوں اب اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں علامہ صاحب بھی اور مولنا اشرف صاحب مولنا اشرف صاحب موجودہ مشرقین کے ذبیعے کو حلال سمجھتے تھے ان کی بھی تقریر تھی دن میں علامہ صاحب کی تھی رات ان کی تھی سٹیج ایک ہی ہے سننے والے بھی بیچارے ایک ہیں کسی نے کہا کاری صاحب آج علامہ صاحب آئے ہیں انہوں نے بڑا فتوہ لگایا ہے خون حرام کا پیدا ہوتا ہے پھر نطفہ حرام کا بنتا ہے پھر اولاد حرام کی پیدا کاری صاحب نے اچھا مندے کڈیس یعنی گالیاں نکالی ہیں رات کاری صاحب نے تقریر کی کاری صاحب نے کہا بے علامہ صاحب نے جو فتوہ دن میں لگایا ہے نا وہ سول آنے ٹھیک لگا ہے بلکل صحیح فتوہ ہے علامہ صاحب کے جو والے صاحب تھے نا یہ بازار سے گوشت لے کے کھایا کرتے تھے فتوہ علامہ صاحب نے بلکل ٹھیک لگا ہے اگلی گالتے پھر تجھ سمجھ گیا ہونے تو یہ ایک ہی سٹیج پر باتیں ہو رہی ہیں اپنے علامہ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں انہا للہ و انہا الہ راجعوں ہی پڑھا جا سکتے ہیں کیا کیا جا سکتے ہیں تو قرآن نے اب ایک بات رہ گئی کہ یہ موجودہ مشرقین جو ہے اہل کتاب ہیں یا نہیں کچھ لوگوں نے کہا یہ نہیں ہیں زبیہ حرام ہیں کچھ لوگوں نے کہا یہ اہل کتاب ہیں زبیہ حلال ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اہل کتاب کے حکم میں کس میں چلو جو لوگ کہتے ہیں اہل کتاب نہیں انہیں کسی حکم میں تو ڈالو نا یار کیا حکم لگائیں گے ان پر لگاؤ مشرقین مکہ کی طرح ہیں نہیں وہ بت پوچھتے تھے یہ بت نہیں پوچھتے وہ قیامت کے قائل نہیں تھے یہ قیامت کے قائل تھے انہیں اس کھاتے میں تو آپ نہیں ڈال سکتے انہیں آپ کھاتے میں ڈالیں گے یہود و نصار وہ نبیوں ولیوں کی قبریں پوچھتے تھے یہ بھی اس نہ کرتے ہیں وہ کہتے تھے وہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے ہم بڑوں کی اولاد ہیں ان کے بھی نظریات وہی ہیں قیامت کے قائل ہیں لیکن کہتے ہیں ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے تو یہ اہلِ کتاب کے حکم میں اہلِ کتاب نہیں بلکہ اہلِ کتاب کے حکم میں حکم میں لاکر ان کے زبیعے کو حلال قرار دیا گیا ہے واللہو اعلمو بس سوا لیکن یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ جھگڑا جائے لڑا جائے اب ہو سکتا ہے میری یہ آئے فیس بک پہ اور اس پہ لے دے ہو اور گالیاں اور یہ میں کہتا ہوں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ لڑا جائے جھگڑا جائے فتوے لگائے جائیں ازام تراشی کی جائے اگر کوئی نہیں کھاتا نہ کھائے اچھی بات ہے وہ کہتا ہے میرا دل نہیں مانتا جی یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں میں نہیں یہ کھاتا نہ کھائے اچھی بات ہے لیکن خدا دا نہ آئیں کھانا ہے لنو کچھ نہ کھیں بس وہ کہتا ہے میں نہیں کھاتا جو کھا رہے ہیں ابھی وہ جانے اور ان کا ان کو مرتد کہنا اور ان کو مشرق کہنا اور ان پر فتوے لگانا اور جو کھا رہے ہیں وہ نہ کھانے والوں کو دکھا دکھا کے نہ کھائیں کہیں یہ کٹھے ہو جائیں نا مرکزی والے رشاعت توحید والے اور پکا ہوا گوشت ہو تو پھر رشاعت توحید والے کھاتے ہیں انہوں نے دکھا دکھا کے کھاتے ہیں تو اسی طرح نہیں کھا رہے اور ہم کھا رہے ہیں ایسا بھی نہ کیا ہے مولا علامہ سعید خان صاحب تلگان کے علاقے میں انہوں نے یہ مسئلہ بیان کی ہوتلوں سے نہ کھایا کرو وہ غیر اللہ کا زبیہ ہوتا ہے اور وہ حرام ہے اس میں ایک ڈریور بیٹھا ہوا تھا ڈریور ڈریور تو بڑی عجیب چیز ہے وہ بعد میں آگیا اس نے کہا جی میں موائد ہوں آپ کا ماننے والا ہوں تو ہمارا تو ہے ہی کام ہوتلوں پر آپ کہتے ہیں وہ حرام ہیں تو میں کیا کروں علامہ سعید نے کہا تو ڈال کھا دی کھا سبزی کھایا کر ڈال کھایا کر وہ بھی آگے ڈریور تھا وہ ساکھا جی چمچہ ایک کوئی ہندہ وہ پہلے گوشت والے دیجکے میں پھرتا ہے وہاں سے اس دیجکے میں آتا ہے تو جو کھا رہے ہیں کھانے دو جو نہیں کھاتے اچھی بات ہے تقوی ہے تقوی ہے ان کا ایک امارت تقوی ہے بھئی ہم ہم نہیں کھاتے میرے والد صاحب کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے میاں سوہارہ اترا کا تھا اترا اُس زمانے میں وہ نہیں کھاتا تھا اور جب اس نے آنا ہوتا نا تو والد صاحب اس کے لئے مرغی مگواتے خود زبا کرتے اور زبا کر کے میاں سوہارہ کہتے میاں سوہارہ کھا میں آب زبا کی تھی یہی یعنی یہ کسی مشرق کا زبیہ اُس زمانے میں وہ اس بات کا قائل تھا دلیل یہ نہیں بنتی کہ مشرق کا زبیہ نہ ہو مواہد کا زبیہ لانا یہ کتنے مواہد چھوڑ کے آئے تھے کتنے مواہد پیچھے چھوڑ کے آئے تھے یہ فَلْيَعْتِكُمْ بِرِزْكِ مِّنْحُوْ پس چاہیئے کہ وہ لے آئے تمہارے پاس وہاں سے کھانا تو ناظرین جیسا کہ آپ نے حضرت عطاولہ بندیالی صاحب کا ایک مفسر اور محقق انداز میں بیان سنا کہ جنہوں نے دلائل دیئے کہ مشرق کی زبیہ حلال ہے یا حرام لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے جس کو سٹیج کی زینت بنا کے اور لوگوں سے پیسے وصول کیے جائیں اور واہ واہ اور اپنی شان و شوقت بڑھائی جائیں یہ ہرگز ایسا نہیں ہے اور یہ ہی بندیالی صاحب کا موقف تھا تو ناظرین اس بغیرت اور کمین انسان کو چاہیے کہ یہ علماء پہ کبھی اپنے بڑے بھائی پہ تنقید کرتا ہے تو کبھی بندیالی صاحب کبھی پنجپیری صاحب اس کے بکواس نہیں باندھوتے خدا کی قسم یہ بھونگتا رہتا ہے اس کو یہ شرم نہیں آتی کہ میں سٹیج پہ بیٹھ پہ کہ میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے میں کیا کیا بور رہا ہوں اور اس کے جو ماننے والے ہیں پیروکار ہیں وہ بھی ایسی ہیں وہ بھی ایسی ہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے علماء کے خلاف بھوگنا یار تمہیں کیا ملتا ہے کہ علماء کے خلاف تم بات کرتے ہو اور جہاں تک رہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کلیم اللہ خان کی یہ جو بیانات وغیرہ شیئر کیے تھے تو لوگوں نے اتراز کرنا شروع کر دیا اور یار کلیم اللہ خان کہاں سے عالم ہے اس سے یہ پوچھو کہ بھائی تو عالم ہے یہ مکمل عالم نہیں ہے چار سار لگا کے اور توتی پکڑ کے بیٹھ گیا اور آپ لوگوں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کوئی خدا کا خوف کرو اور اس کو بھی کرنے دو آپ نے اس کو سر پہ چڑھا رکھا ہے یہ کہاں سے علامہ ہے کہاں سے مولوی ہے علامہ تو کاری عظمت اللہ خان صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ جن کو لوگوں نے علم پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے اس نے کون سا علم آپ کو سکھایا ہے گالیاں گلوچ یا اپنی واوا اور شوکت یہ سکھایا ہے اس کے علاوے اس نے کیا سکھا ہے اور یہ جو حیاتی بھی کمنٹ کر رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی شرم کے ہمارے ڈوب مرے کیونکہ حیات النبی کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے سامنے علماء کے سامنے کوئی بھی نہیں آتا حیاتی تو آپ بھی یہ جو کمنٹ کر رہے ہیں اس کا بھی آپ بھی خیال رکھیں اور یہ مرکزی والے یہ اپنی شخصیت پرستی کو چھوڑیں یہ شخصیت پرستی بھی شرک ہے ٹھیک ہے یہ جی مشرک کی زبیہ جو ہے وہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے تو مشرکوں کے ساتھ جو ہے وہ جوے کھیلنا شرابیں پینا یہ حلال ہے یہ کہاں سے پھر حلال ہو گیا تو خدا کا خوف کرو اور قرآن پاک کو جسے بدعالی صاحب نے استدلال کیا اس کا پھر استدلال میں جواب دیتے یہ کیا آپ دلیلیں دینے لگے یہ دلیلیں ہیں انہوں نے تو قرآن سے دلیل دیئے تو آپ بھی قرآن سے دلیل لیتے یہ بھوگنا بند کرو تو ناظرین انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں تب تک دیکھیں یہ نئے سٹوڈیو اور جو دوست میرے اس چینل پر نئے آتے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ بڑی مشکل سے ویڈیو بنتی ہے تو آپ پلیز سبسکرائب کر دیا کریں چینل کو تاکہ ہر آنے والی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امال اللہ